لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اقتدار نہیں ہے اگر اقتدار ان کے پاس ہو تو اسمبلیاں بھی ٹھیک ہیں اور سارا کچھ ٹھیک اگر اقتدار ان کے پاس نہیں ہے تو ہر چیز غلط ہے اور اب پوری دنیا سے پوری دنیا سے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ اور ان کیسز کے متعلق جو ہے ساری چیزیں جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہیں شہادت آ رہی ہے کہ یہ جھوٹے کیس بنائے گئے لیکن یہ بے شرمی سے کہتے ہیں کہ جی وہ اپنے کیس ختم کر آ رہے ہیں وہ بے کیوں نہ ختم کروائیں جب ہمارے خلاف جھوٹے کیسز بنائے گئے ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا گیا اور ہمارے خلاف جو ہے وہ انتقامی کاربائی کی گئی تو وہ کیس لیوں نہیں ختم ہونے چاہیے وہ کیس ختم ہونے چاہیے اور وہ کیس جو ہے اگر ختم ہو رہے ہیں تو وہ این انصاف ہو رہا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے کیس جو ہے وہ ختم کروارے ہیں حالانکہ ان کیسز کی تو پروسیکوشن جو ہے وہ بڑھ رہا ہونی چاہیے یہ کیس اس قابل نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ پروسیڈ کیا جا سکے اور پوری دنیا سے جہاں سے جن کی جہاں سے شہادت جو ہے وڈی کریڈیبل ہے اور یہ خود کہتا رہا ہے کہ جی یوکے کی ایجنسیز میں جو ہے وہ بڑا میرٹ ہے یہ ہے وہاں سے جو ہے وہ میاں شہباز شریف اور شریف فیملی کے مطلق جو ہے وہ ساری چیزیں آئی ہیں کہ دیرواز نو منی لانڈرنگ اور باقیدہ وہ ڈیلی میل نے جو معافی مانگی ہے جو اپنی غلطی تسلیم کی ہے وہ غلطی انہوں نے کی شہزاد اکبر کے کہنے کے اوپر وہ جو ڈیوڈ روز اس کا نمائندہ تھا وہ آگے وزیراعظم کو ملا عمران خان کو ملا اس نے اس کو ثبوت دیئے اس نے اس کو اس بات پہ لگایا کہ جناب آپ یہ خبر لگائیں کہ اس طرح سے جو ہے وہ کرپشن کا الزام لگائیں تو اصل میں تو وہ معافی جو ہے وہ ان لوگوں کو ماغنی چاہیے پوری قوم سے کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ غلط الزامات لگائے اور غلط پراپیکنڈا کیا حتی رانہ صاحب ایک کیس سامت آئی کورٹ میں بھی گیا ہے ٹیلین کا اس میں آپ کتنا سبسٹنس دیکھ رہے ہیں ان کے اطلاق نہیں اس میں سبسٹنس کیا وہ اس کی بیٹی ہے یعنی اس میں کوئی شک ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ اس کی بیٹی ہے اور اس کے ایک سے زیادہ جو ہے وہ ثبوت ہے اور آج تک جو ہے وہ اس نے ڈینائی بھی نہیں کیا لیکن یہ کہتا ہے جی میرا ذاتی معاملہ بھی تیرا ذاتی معاملہ کس طرح سے ہے تو معاملہ یہ ہے کہ وہ کیس جو ہے توشہ خانہ کیس دو جمع دو چار اس میں اس کی رسیدیں بھی جالی ثابتوں کو وہ آدمی بھی جو ہے وہ سامنے آگئے ہیں اب یہ پرسوں جو آئی ڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے جس میں وہ مرشد حکم دے رہی ہے کہ جی یہ گڑیاں جو ہے وہ تم بیچ دو اب اس کے بعد کوئی بات رہ گئی ہے اس پر شرم انسان کو جواب دینا نہیں چاہیے اس بات کا کیوں نہیں بات کرتا یہ توشہ خانہ کی اوپر کہ بھئی یہ گڑیا کرپشن جو ہے وہ کیوں اس نے کی ہے یہ کیوں نہیں فراغ ہوگی کے مطلق جو ہے وہ جواب دیتا یہ کیوں نہیں اس بات کا جواب دیتا کہ الکادر ٹرسٹ جو ہے وہ پانچ چھ ارب روپے کی پراپٹی کس مقصد کیلئے اس نے جو ہے وہ حاصل کی ہے وہ جو پچاس ارب روپے کا ٹیکہ لگوایا قومی خزانے کو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ثابت ہیں ایسے ثبوت سامنے ہیں کہ ان کی تردید نہ ہو سکتی ہے نہ آج تک اس نے کی ہے باقیدہ وہ انتقال ہیں ریجسٹڈ ڈاکومنٹس ہیں اور لوگوں کے اوپر دوسروں کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگاتا رہا ہے اور خاص طور پر یہ بات کتنی جو ہے وہ قابل مواقصدہ اور قابل مضمت ہے کہ ایک آدمی دوسروں کے اوپر جو ہے وہ غلط مقدمات بنائے اور اس وقت خود جو ہے وہ اسی قسم کی جو ہے وہ یعنی کرپشن میں جو ہے وہ ملابصدہ جب یہ ہمارے اوپر ہماری لیڈرشپ کے اوپر جوٹے مقدمے بنوارا تھا اس وقت جو ہے یہ خود اس قسم کی کرپشن میں جو ہے وہ ملابصدہ خود نشا کرے خود جو ہے وہ منشیات استعمال کرے اور منشیات جو ہے وہ اس کے مقدمے جو ہے وہ ہمارے خلاب میں نے تو کہا تھا کہ برنڈ ٹیسٹ کراو اس کا بھی اور میرا بھی اور جس کے برنڈ سے جو ہے وہ منشیات کی امیزلش رکھ لے اسے جہاں پہ آکے پیش ہونا چاہیے اسے یہ کیس جو ہے وہ فیس کرنا چاہیے رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا ہے نواز شریف جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں ان کے دیارییں جو ہے مقی جا رہی ہیں یہ بتا دے کہ دسمبر میں وہ واپس آ رہے ہیں یا جینوی تک آ جائیں گے دیکھیں جی پارٹی نے ریکویسٹ کی ہے اپنے لیڈر سے کہ آئندہ جو الیکشن ہے بھلے جنرل الیکشن اکتوبر میں ہوں یا کوئی اسمبلی جو ہے وہ ڈیزولو ہو توڑی جائے تو وہ الیکشن جو ہے وہ مارچ میں ہوں اپریل میں ہوں میاں نواز شریف صاحب سے پارٹی نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ آئندہ جو انتخابی مہم ہے اس میں جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہوں وہ پارٹی ٹکلز کا فیصلہ کریں وہ پارٹی منشور جو ہے اس کا اعلان کریں وہ عوام سے وعدہ کریں وہ عوام میں جائیں پارٹی کے ساتھ اور اس ریکویسٹ کو میاں نواز شریف صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا ہے اس لیے جیسے ہی ضرورت محسوس ہوگی اگر یہ اسمبلی توڑتے ہیں تو بیسے بھی ہماری پارٹی کے صدر اور مجودہ وزیراعظم میاں شہباز شریف صاحب وزیراعظم ہونے کے ناتے شاید وہ الیکشن کمپین میں حصہ نہیں لے سکیں گے تو ایسی صورت میں اور بھی پھر زیادہ ان کی ضرورت جو ہے وہ محسوس ہوگی تو اس لیے جیسے ہی ضرورت ہوگی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ تشریف لائیں گے اور پارٹی کو لیڈ کریں گے باقی اس نے جو یہ عظیب تماشا بنایا ہوا ہے وہ جس طرح سے میں نے مثال دی تھی کہ مراسی کے بیٹے کی طرح یہ چھت پہ چڑھ کے کھڑا ہو کہ جی میں آج توڑ رہا ہوں میں کل توڑ رہا ہوں اب میں بیس طریق کو توڑوں گا اب میں جو ہے وہ اس مہینے کے آخر میں توڑوں گا تو وہ میں نے پھر کل بات کی تھی کہ اس ڈرامے کو چھوڑو اسمبلی توڑ کے اگر الیکشن تم چاہتے ہو تو توڑو اسمبلی ہام الیکشن کے لیے جو ہے وہ تیار ہے اور دوسرا چباز گل کے حوالے سے یہ شنید ہے کہ وہ فاسپورٹ حافظ چاہتے ہیں وہ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں جیسے اعلان تھانے پرسوں ملکات کی تو اٹھا یہ کہنا تھا کہ جنرل بازوہ کی پولیشیز وہ جنرل حاصل منیر لے کے چل رہے ہیں اور وہ خواہش ہے یا میرے یہ کرتے ہیں کہ جنرل حاصل بازوہ جنرل بازوہ کی حاصل جنرل بازوہ کی پولیشیز کو لے کے نہیں چلے گی دیکھیں جہاں تک میری جو ہے وہ انفرمیشن ہے یا نالج ہے فوج ایک بڑا منظم ادارہ ہے اور اللہ اس سے بھی زیادہ منظم اور ڈسیپنٹ رکھے وہاں پہ کسی بندے کی پولیشیز نہیں چلتی کہ بازوہ صاحب کی پولیشیز ہوگی یا آسم منیر صاحب کی پولیشیز ہوگی وہاں پہ اسٹیوشن کی ایک پولیشیز ہوتی ہے اور وہ پولیشی بلے وہ درست ہو یا نادرست ہو پولیشی اسٹیوشن کی ہوتی ہے جو پولیشی پہلے تھی وہ بھی اسٹیوشن کی ہی پولیشی تھی اور جو مداخلت ہوتی رہی ہے اس میں بھی جو ہے وہ جو ہے وہ اسٹیوشن کی جو ہے وہ پولیشی کے تحت ہوتی رہی ہے اور جب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے اے پولیشیز کر رہنا ہے اور ہم نے مداخلت نہیں کرنی تو یہ بھی فیصلہ اسٹیوشن کا ہے یہ چیف آف آرمی سٹاف یا کسی فردباد کا فیصلہ نہیں ہے یہ اسٹیوشن کا فیصلہ ہے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ڈی جی آئی نے پبلیکلی پوری قوم کے سامنے بات کیا اور پوری قوم کے ساتھ کمیٹمنٹ کی ہے جس کے اوپر ہمیں پورا اعتماد ہے کہ اب اس لیول کی جو کمیٹمنٹ ہے اس کو انسٹیوشن جو ہے وہ نبائے گا باقی جہاں تک آپ نے بات کی ہے شہباز گل صاحب کے پاسپورٹ کی یا ان کے خلاف کیسز کی دیکھیں ان کے خلاف کوئی سیاسی کیسز نہیں ہیں انہوں نے افواج کے رینکس میں نفرت پھیلانے کے لیے جو بات کی اس بات کو کسی نے بھی انڈورس نہیں کیا جس ہائی پورٹ کے جج صاحب نے ججس صاحب نے ان کی بیل لی اور انہیں بھی کنڈیم کیا انہوں نے کہا کہ جو بات اس نے کی ہے وہ ڈیفینڈیبل نہیں ہے غلط بات کی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج ہوا اور اسی طرح سے آزم سواتی صاحب کے مطلب یہ کہنا کہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے جائے بھی سیاسی انتقام کا نشانہ کیسے انہوں نے کوئی ہمارے خلاف کوئی بات کی ہے جو ہم نے ان کے خلاف مقدمہ بنوا دیا ہے سیاسی انتقام انہوں نے دو انسٹیوشنز کو عدلیہ کو اور فوج کو انہوں نے ملائن کیا یعنی اگر یہ خود بری ہو جائیں تو وہ ٹھیک ہے اگر ان کو گھر بیٹھے بیل بھی فور اریس مل جائے وہ بھی ٹھیک ہے اگر عدالتیں ان کو جو ہے وہ تمام کیسز میں ان کی زمانتیں جو ہے وہ کنفرم کر دیں وہ بھی ٹھیک ہے اور اگر عدالت جو ہے وہ میاں شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز کو ایک جھوٹے کے اس میں بری کریں تو پھر یہ مبارک بات دیتے ہیں چیف آف آرمی شاہب کو کہ جی آپ کو مبارک ہو آپ نے ڈاکو جو ہے نا وہ آپ نے بری کروا دی ہے میننگ دیر بھائی کہ ایک طرف آپ فوج کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عدلیہ سے جو ہے وہ عدلیہ کی جو ہے وہ کا مزاق اڑا رہے ہیں کہ یہ عدلیہ جو ہے یہ ایسے کہنے کے اوپر جو ہے وہ ملزمان کو جو ہے وہ چھوٹی ہے جبکہ وہ بے گناہ لوگ ہیں خود ان کو معلوم ہیں تو پھر ایسی اگر بات سواتی صاحب نے کی ہے تو اس نے دو انسٹوشنز کو ہٹ کی ہے اس کے مطلق اگر کسی نے کمپلینٹ کیا تو وہ مقدمہ درج ہوا ہے ہمارے خلاف سیاسی طور پہ اگر ہم نے ان کے خلاف مقدمات درج کروانے ہوتے یا وہ رویہ اپنانا ہوتا جو رویہ جو ہے وہ انہوں نے اپنایا ہمارے خلاف تو پھر آج شہر یار افریدی یا فواد جودری یا شہباز گل کے اوپر یہ مقدمہ نہ بنتا کہ مقدمہ جو ہے وہ گیارہ بجے بنا ہے اور ایک بجے زمانت ہو گئی ہے آج پکڑے گئے ہیں تو چار دن بعد زمانت ہو گئی ہے ان کے خلاف بھی پندرہ پندرہ کرو ہیرون کے مقدمہ جو ہے وہ درج ہوتے اگر ہم اس بات کے اوپر آتے ہیں لیکن ہم نے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا اگر یہ مقدمات بھی درج ہو رہے ہیں ان کو بیلے میں مر رہی ہیں اب بلوچستان ہائی کورڈ نے فیصلہ کیا نہیں ہے ان کے مقدمات جو ہے وہ ختم کی ہیں جبکہ ہمارے جو ہے وہ مقدمات ہم ڈیٹھ ڈیٹھ ساتھ دو دو ساتھ تین دن ساتھ جو ہے وہ لوگ جیلوں میں رہے ہیں جھوٹے مقدمات میں اور اب جا کے اگر ہمیں ان صاحب مر رہا ہے مقدمات ختم ہو رہے ہیں تو کتنی بے شرمی سے بے حیائی سے یہ بات کرتے ہیں وہ جی اپنے مقدمات ختم کرا رہے ہیں یہ جھوٹے مقدمات ہیں یہ ختم ہونے چاہیے یہ ختم ہم کروا نہیں رہے یہ ختم ہونے چاہیے بلکہ ان کی پروسیکوشن جواب ویٹ رہا ہونی چاہیے انصاف کا تقاضی یہ ہے عمران خان مجھے تو خیر مذاقرات کی دعوت کبھی بھی نہیں دے گا تو نہ ہی میرے اس کے ساتھ مذاقرات ہو سکتے ہیں اور دعوت بغیرہ اس نے کوئی نہیں دی غیر مشروط مذاقرات کے لیے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو ہے وہ تیار ہے عارف علوی صاحب جو ہے وہ بیچ میں ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے پہلے ویسے یہ کوشش جو ہے وہ کچھ سہیوان نے کی پرویرز خٹک صاحب نے کی اسد کیسر صاحب نے کی فواد چونی صاحب نے کی لیکن اپنا شاہ محمود قریشی صاحب نے کی لیکن ان کی جو ہے وہ بعد واپسی پہ جو ہے وہ عمران خان نے مانی نہیں تو اب علوی صاحب بھی اس کے صاحب نے کیا حضیت رکھتے ہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں ان کی کوشش کے نتیجے میں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے بات ہونی چاہیے ایکانومی کی اوپس ایکانومی درست ہوگی عام آدمی کی زندگی احسان ہوگی یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم ایکانومی کو ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ ایکانومی جو ہے وہ اس کا بٹھا بیٹھ جائے وہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ جیفالٹ کر رہا ہے جی دیفالٹ کر رہا ہے وجہ تاکہ یہ پرابینگنڈا اتنا زیادہ چلے کہ خودانہ خاصہ خودانہ خاصہ واقعی دیفالٹ کر جائے تو سب سے پہلے بات ایکانومی پہ ہونی چاہیے لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے ملک کی ایکانومی جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے اس کے بعد یہ گھوڑا یہ میدان الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال میں یعنی دوہزار تئیس میں ہونے ہیں وہ دو مینے آگے ہو گئے یا دو مینے پیچھے گھر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ برپور طریقے سے ہم الیکشن لڑیں گے اور اٹھارہ سے کوئی برے حالات نہیں ہوں گے ہمارے جو بھی ٹھیک ہے لوگ لوگوں کو اگر مہنگائی کی وجہ سے دوسری وجوہ سے ناراضگی ہے ہم جسٹیفائی کریں گے اپنے آپ کو ہم ساری چیزیں جو ہے وہ جب عمام میں جائیں گے ہر چیز جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے وہ سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ برپور الیکشن لڑیں گے اور پجاب کی حد تک میری ذمہ داری ہے میں زیادہ جانتا ہوں باقی بھی ملک میں جو جہاں جہاں ہمارے لوگ ہیں وہ برپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے لیکن پنجاب میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے وہ اس مرتبہ اکثریت بھی حاصل کریں گے اور حکومت بنائیں گے ان کے پاس اقتدار نہیں تو سب کچھ غلط ہے ساڑھے تین سال ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے بے شرم ٹولہ ملک کا نقصان کرنے پر طلع ہوا ہے شوقت ترین نے آئی ایم ایف معاہدوں کو ثبوتاز کرنے کی کوشش کی وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ ہیروین براندگی کیس میں عدالت پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے پی جی آئی قیادت کو شدید